بسم اللہ الرحمن الرحیم امیدہ سب ٹھیک تھاک ہوں گے خیرے سے ہوں گے جی جناب آج ہم یہ والا آئی میک اپ کریں گے اور یہ فائنل لک آپ کو دکھائے گئی ہے بلکل اسی طرح سے شیئر لگیں گے دیکھیں کتنی پیاری لک آ رہی ہے اور آپ کو بھی اس طرح کا میک اپ کرنے میں بڑا ہی مزہ آئے گا اور اب ہم اپنا میک اپ سٹارٹ کرنے لگے ہیں ہم نے سب سے پہلے اپنی بیس کمپلیٹ کر لی ہے مہوی لیڈی بیس سے اور اس کے بعد میں نے برو بون کو ہائی لیٹ کیا ہے یہ آپ سلور کلر بھی لگا سکتی ہیں یہاں پہ گولڈن کلر بھی لگا سکتی ہیں فنگر سے آپ ٹیپ کر کے اس کو اچھے سے بلینڈ کر سکتی ہیں برش کے ساتھ آپ بلینڈ کر سکتی ہیں بلینڈنگ آپ کی دب دست ہونی چاہیے جی پہلے ہائی لیٹر لگانے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ آپ کو اچھی سی دیمنشن مل جائے جی آپ چاہیں تو بعد میں بھی لگا سکتے ہیں آپ نے اچھے سے بلینڈنگ کر دینی ہے ہائی لیٹر کی اور یہاں پہ میں نے آپ کو پہلے بھی یہ منشن کیا ہے آپ یہاں پہ دو تین کلر کے ہائی لیٹر آپ لائٹ ڈاک دو تیرہ کے لگا سکتے ہیں کوئی مسئلہ نہیں ہے اس پہ اب میں نے فلیٹ برش لیا ہے اس سے میں نے ڈاک براؤن جو شیر ہوتی ہے اس کو لے کے میں نے کریز لائن کو بنانا ہے کریز لائن کو اچھے سے بنانا ہے کیونکہ آج ہم نے بہت زیادہ بلینڈنگ تو کرنی ہے لیکن ہم نے یہ کریز لائن کو انہینٹس بھی کرنا ہے ہماری یہ شیپ آنی چاہیے تو ہم نے سب سے پہلے بڑی پیاری سی صحیح طریقے والا براؤن کلر جو ہے نا لگا کہ اچھے سے اس کی پوری کریز لائن بنا لینی ہے فلیٹ برش کے ساتھ دیکھیں میں نے دونوں کلر جو آئی میکپ ہے نا دونوں کی کریز لائن بنا لینی ہے اور ایک طرف آپ کو تھوڑا سا ڈاک شیئر لگ رہی ہوگی تو اس کی آپ ٹینشن نہیں لینی بلکل بھی کیونکہ تھوڑا بہت کلر اگر آپ کا اب ہو جاتا ہے تو آپ اس کو بلکل ٹینشن نہیں لینی اس کے بعد ہم نے کیا کرنا ہے پلفی بریش لے کے اس کے ساتھ اچھے سے بلینڈ کر دینا ہے بلینڈنگ کے بعد آپ کے کلر جتنا آپ کا کلر اگر زیادہ ہو بھی گیا تو آپ اس کو بلینڈنگ کر کر اس کو ڈسٹ آؤٹ کر دیں چاہے کلر آپ کے سیٹنگ میں آ جائیں تو آپ کو کوئی پرابرلہ میں نہیں ہوگی اس کے بعد ہم نے براؤن کلر کو اچھے سے بلینڈ کر لیا ہے اس کے بعد جو ہم نے آؤٹ کورنر ہے وہاں پہ ہم نے بلیک کلر کو براؤن کی ساتھ V بناھنا ہے V بنا کر ہم نے براؤن کے ساتھ بلیک کو مرچ کر دینا ہے اچھے سے آپ نے بلیک کو اچھے سے کر دینا ہم اب اسی بلیک کو لے کے ہم نے نیچے کی واطر لینڈ جو ہے اس کو بھی ہم نے بلیک اور براؤن کے ساتھ ہی کرنا ہے آپ نے اچھے سے اس کو بلینڈ کر لینا ہے ایک چیز کا آپ نے ہمیشہ یہاں پر خیار رکھنا ہے آپ نے ایک کلر اپلائی کرنا ہے یہ دو تو آپ نے بلینڈنگ بہت اچھی کرنی ہے بلینڈنگ آپ کی اچھی ہوگی تو آپ کا آئی میکپ بڑا ہی زبردست ہوگا چاہے آپ دس کلر اٹھا لیں تو بہت ہی اچھے کلر آپ کے لگیں گے لگے گئے نہیں کہ آپ نے ٹیپ ٹیپ کر کے لیدہ لیدہ اٹھا کے لگائے میں ہیں اس کے بعد ہم نے جو ہے بلیک کلر کو ہی لینا ہے وٹر لائن کو اچھے سے انر سے آٹ کونر تک ہم نے اچھے سے بلینڈ کر دینا ہے اور اچھے سے بلینڈ کرنے کے بعد اسی میں میں نے تھوڑا سا پھر براؤن کلر لیا ہے براؤن کلر کے بارے وہ بلیک کلر کے ساتھ مرچ کر دیا ہے مرچ کرنے کے بعد میں نے بلینڈنگ کر دیا ہے دیکھیں کتنی پیاری شیڈ آ رہی ہے نہ تو وہ بلیک لگ رہی ہے نہ براؤن اور اچھا سا ایک کلر انہینس ہو کے آ رہا ہے اور اس کے بعد ہم جو نیا کلر جوز کریں گے وہ ہم پنک لیں گے اب پنک جو ہے کلر وہ میں نے انر پہ لگانا ہے انر سے لے کے ہم نے پوری ڈی کو کور نہیں کرنا اس سے تھوڑا سا ہم نے کیونکہ آگے سے ہم نے ایک اور کلر کو جوز کرنا ہے ہم نے تھوڑا سا میڈ سے تھوڑا سا چھوڑ دینا ہے اس کو اپنے پنک کو اچھے سے کو لائک بھی کر دیا کریں شیئر کر دیا کریں اور سبکرائب تو لازمی کیا کریں اور اگر آپ کو کوئی ہمارے آئی میکب میں کسی بھی آئی میکب میں کسی جس کی سمجھ نہیں آتی تو آپ ہم ایک امرس کیا کریں ہم آپ کو ضرور اپلائی کریں گے اور پوری کوشش کریں گے کہ آپ کو ہر طرح سے سمجھ آ جائے یہ دیکھیں جی ہم نے پنک کو ہم نے اچھے سے بلینڈ کر لیا ہے آپ برش کے ساتھ بھی کر سکتی ہیں اور فنگر کے ساتھ بھی کر سکتی ہیں کیونکہ آپ کا فوکس بلینڈنگ بھی ہونا چاہیے اگر آپ کو لگتا ہے کہ کہیں پہ آپ کی کلر ٹھیک سے نہیں آ رہے تو آپ اسے فنگر سے کریں فنگر سے تو بہت اچھے ہی بلینڈنگ ہو جاتے ہیں اور اچھے سے پگمٹیشن بھی آتی ہے اب میں نے بلو کلر کو لیا ہے بلو کلر کو اچھے سے مکسنگ کرنا ہے کیونکہ اب یہاں پہ تھوڑی سی مکسنگ آپ کو دھیان سے کرنی ہے کیونکہ ایک سیٹ پہ بلیک کلر ہے اور ایک سیٹ پہ پنگ کلر ہے اور یہاں پہ آپ نے تھوڑا سا فوکس یہ رکھنا ہے کہ بلیک کلر بہت زیادہ اس کے ساتھ مرچ نہ ہو جائے اور پنگ شیڈ بھی تاکہ ہمیں اپنے کلر بھی شوک کرنے ہیں کہ اس طریقے سے آپ نے اس کو بلینڈنگ کرنا ہے کہ لیدہ لیدہ بھی نہ لگیں اور اچھے بھی لگیں یہ دیکھیں جی آپ میں نے فنگر کے ساتھ اچھے سے اس کو کر دیا ہے مرچ کرنے کی اور بلینڈ کرنے کی پوری کوشش کی ہے تاکہ ہمارا جو آئی لک ہے بڑا اچھا سائے آج ہم دونوں میکب ایک جیسے کر رہے ہیں تاکہ آپ کو فائنل لک بڑی مزے کی لذر آئے اور آپ کو پتہ لگے کہ کتنا اچھا لگتا ہے اس طرح کا میکب یہ والا جو میکب ہے آپ پارٹی ویئر پہ کر سکتی ہیں کیونکہ موسٹلی ہوتا ایسے ہے کہ اس طرح کے کلر اکثر ڈریسز میں تین تین چاچر کلر آ جاتے ہیں تو اس کو آپ آرام سے اس کو کیری کر سکتی ہیں جی آف کیمرہ میں نے یہ لگا لیا ہے مسکارہ پہلے سے اب اس کے بعد میں آئی لینر اپلائی کرنے لگی ہوں آئی لینر کا ہمیشہ سے ہمارا یہی ہے کہ آپ نے انر سے سٹارٹ کرنا ہے اور چھوٹے 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 سوری جی بولتے بولتے اکثر زبان وہ ہو جاتی ہے تو آپ معذرت ہے تو لینر لگاتے ہوئے آپ نے پورا اچھے سے اور فوکس سے لگانا ہے کیونکہ لینر آخری ہمارا بڑا ٹک سسٹم یوں ہے کہ اگر آپ نے لینر اچھا نہیں لگایا یا لینر آپ کا کہیں سے سکیپ ہو گیا یا پھیل گیا یا کہیں آؤٹ لگ گیا تو آپ کا بڑا بلینڈر ہو جائے گا بلینڈر سے بچنے کے لیے آپ کو چھوٹے چھوٹے سٹروک میں اور رام سے بڑے ایزی وے میں اپنا لینر کمپلیٹ کرنا ہے یہ دیکھیں آؤٹ کورنر کو آپ برات پہ بھی کریں گے تو بڑا اچھا لگے گا ولیمے پہ بھی آپ اس کو کیری کر سکتی ہیں مہندی پہ کیری کر سکتی ہیں بہت ہی پیاری لکھ آنے والی ہے اس میک اپ کی اس کے بعد ہم نے آؤ ہاف لینر کو بھی نیچے کو لگایا ہے جو وارٹر لائن ہے نا ہم نے وہاں سے بھی لگایا ہے اگر آپ کو کہیں سے لگتا ہے بعد میں کمپلیٹ کرنے کے بعد کہیں کہ ہماری سیٹنگ خراب ہے یا صحیح نہیں لگتا آپ دوبارہ سے اس کو سیٹ کر سکتے ہیں کوئی مسئلہ نہیں ہے جی جناب یہ دیکھیں ہماری فائنل لکھ تیار ہو چکی ہے دیکھیں کتنے پیاری اور غزب کی لگ رہی ہے اس طرح کے میک اپ کے لئے آپ کو نہ تو کوئی شمر یوز کرنا ہے نہ کوئی گلیٹر یوز کرنا ہے آپ کا بہت اچھا لکھ آئے گا دعاوں میں یاد رکھے گا فی ایمان اللہ